ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی خود کی اپ کس طرح سے بنا سکتے ہیں اور وہ بھی بالکل فری تو دوستوں ویڈیو کو اینڈ تک کے دیکھئے گا اور ذرا سا بھی سکپ مت کرے گا تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح سے ہوگا آپ اپنی خود کی اپ بنا سکتے ہیں وہ بھی بالکل تھوڑے سے وقت میں پانچ منٹ کے اندر اور بہت آسانی کے ساتھ تو دوستوں یہ ٹیپس جو ہے بہت آسان ہیں اور اس کے لئے آپ کو سمپلی اپنے براؤر میں جانا ہوگا اور یہاں پہ ٹائپ کرنا ہوگا اپس گیدر اپس گیدر ٹائپ کرنے کے بعد آپ کو سرچ کرنا ہوگا تو سب سے پہلے والی ویب سائٹ جو ہے اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ کو اس کو اپن کرنا ہے میں اس کو اپن کر لیتا ہوں اس پہ کلک کرتا ہوں تو جیسا ہی میں اس پہ کلک کرتا ہوں میں سامنے اس گیدر کی افیشل ویب سائٹ کھل جاتی ہے تو سمپلی مجھے اس بٹن پہ کلک کرنا ہے اگر آپ کے سامنے لاؤگن کا پلیٹ فارم آئے تو آپ کو اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے یا جیمیل اکاؤنٹ سے سمپلی لاؤگن کرنا ہے اس کے بعد ادھر create now پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے بہت ساری کٹیگریز آتی ہیں آپ کو اس میں سے کوئی ساخناء چھوز کرنا ہے جس پہ آپ کو اپنی ویڈیو بنانی ہے تو جس پہ آپ کو اپنا عب بنانا ہے تو چلئے میں جائے photo editor ہے اس میں بہت ساری ہیں میں photo editor کا عب بنانا چاہتا ہوں تو چلئے اس کو اوپن کرتا ہے کلک کرتا ہے تو یہاں پہ آپ نے چک��서 کیے اس کے بعد آپ کو اس کی template اور description دے رہے ہیں تو آپ کو پڑھ لیں اور چلئے میں اس کو پڑھا دیا ہے میں نے پہلے ہی سے میں اس کو نیکسٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے موبائل کی سکرین ہے آپ جو بھی اس میں ایڈیٹنگ کریں گے وہ آپ کو ادھر شو ہو سکتی ہیں ابھی ہم نے کوئی ایڈیٹنگ نہیں کیا اس ویسے ادھر کچھ شو نہیں ہو رہا ہے تو یہ آپ کو بولا ہے step one میں choose man menu style آپ کا man menu style کس طریقے کا چاہیے آپ کو تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں 3 style دیئے میں در number one پہ یہ number two پہ یہ ہے اور number three پہ یہ ہے جو میں نے select کیا ہے تو مجھے number one والا چاہیے میں number one پہ کلک کر دیتا ہوں اور سمپلی آپ کو کہہ رہا ہے here you can upload image of your own یہ آپ کی photo editor کا logo پوچھ رہا ہے جو آپ جیسے ہی آپ اپنا photo editor on کریں گے تو اس کے سامنے کیا logo آ رہا ہوگا تو اس کے لئے میں ایک image download کر لیتا ہوں تو میں یہاں سے اپنی ایک image attach کر لیتا ہوں تو میں نے یہ save کی ہوئے photoshop کے folder میں یہ photo میں نے select کر لیا ابھی ہے میں نے پوچھ رہا آپ اس کو crop کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کو crop کرنا ہے تو کر سکتے ہیں اور نہ پھر simply crop کے button پہ کلک کرنے تو اس کے بعد آپ کو simply background select کرنا ہے background select کرنا ہے آپ کو 1280 1280 کا تو آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے اپنا کوئی background select کر سکتے ہیں آپ میں نے background select کر لیا اب میں simply open بھی کلک کرتا ہوں یہاں سے crop ہو گیا ہے میں نے اس کو اتنا crop کر لیا اب چلیے simply مجھے next کے button پہ کلک کرنا ہے اور جیسے ہی میں next button پہ کلک کرتا ہوں یہ مجھے step 2 میں بتاتا ہے کہ choose button style آپ button style کو جو آپ نے choose کریے تو میں یہ والا style select کر لیتا ہوں اور ادھر سے number two والا number three والا تو آپ کو جیسے اچھا لگے آپ اس کو بڑھا کر کے دیکھ سکتے ہیں ادھر click کر کے چلیے تو پھر اس کے بعد میں نہیں select کر لیا اس کے بعد میں next پہ click کرتا ہوں number three میں کیا رہا ہے choose or add sticker album آپ اپنے جیسے آپ نے ایک سب دیکھا ہوگا photo editors میں by default stickers جو ہوتے ہیں وہ save ہوتے ہیں تو چلیے میں وہ save کر لیتا ہوں اس کے لیے logo چاہیے ہوگا ایک پہلے میرے sticker کا وہ جس میں سے میں جیسے ہی آپ sticker لگانے کے لیے open کریں تو اس کا جو logo بناواتے تھم لین سمجھ لیں اس کو open کرنے کے لیے جب وہ آئے گا تو میں اس کا logo select کر رہا ہوں تو میں کوئی سا بھی کر لیتا ہوں میں نے یہ select کر لیا sticker میں میں نے ایسا ہی select کر دیا آپ کو کوئی سا بھی کرنا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ کو وہ سارے stickers جو ہے drag and drop کرنا ہے جو آپ چاہتے ہیں اس میں رکھنا ہے ایموجیز بھی کر سکتے ہیں آپ تو چلیے میں نے یہ select کر لیا simply open کرتا ہوں اور یہاں پہ sticker album کا نیم لکھتا ہوں میں کچھ بھی لکھ سکتا ہوں simply sticker بھی لکھ سکتا ہوں میں اس کے بعد مجھے simply next کے button پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ کا نام دینا ہے تو میں آپ کا نام دیتا ہوں اور ایڈیٹر تو چلیے اب میں نے یہ ہر فوٹ تو فرنس میں نے اس کا نیم رکھ لیا ہے ہر فوٹو ایڈیٹر اب simply مجھے next کے button پہ کلک کرنا ہے تو جیسے ہی میں next کے button پہ کلک کر دا ہوں میرے سامنے یہ description کا option آتا ہے description مجھے دینی ہے اپنی this app کی جیسے کہ this app is very beautiful and it's very easy to use for everyone تو چلیے میں نے copy کر رہا ہوا ہے میں اس کو paste کر دیتا ہوں میں نے ادھر اپنے description paste کر دیا simply مجھے next کے button پہ کلک کرنا ہے next کے button پہ جیسے ہی میں کلک کرتا ہوں ادھر icon کا option آتا ہے اور ادھر default icon پہ check لگا ہوا ہے تو simply آپ کو اگر آپ نے اپنا کوئی icon بنا کے رکھا یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مرضیق icon ہوتا آپ کا customized icon پہ کلک کر گیا اسے یہاں سے upload کر سکتے ہیں یا پھر ابھی دیسے simply default icon پہ بھی کلک کر کے جو یہ جو icon انہوں نے آپ کو default دیا ہے وہ ہی رہنے دے سکتے ہیں تو چلیے میں default رہنے دیتا ہوں اور simply next پہ کلک کرتا ہوں next پہ کلک کرنے کے بعد جو create کا option آتا ہے کہ آپ کا بن گیا ہے اب آپ اس کو simply create کر سکتے ہیں create پہ کلک کر دیا میں نے یہ آپ کو کیا رہا ہے sign in آپ اپنے facebook account سے sign in کر سکتے ہیں simply میں کر دیتا ہوں یہ میرے facebook account سے sign in ہو چکا ہے اب مجھے simply اس کو اگر download کرنا ہے اپنے app کو اگر یہ سب آپ کے سامنے notification آئے تو آپ کو اس کو skip کر دینا ہے اور اگر آپ صرف اپنے app کو download کرنا چاہتے ہیں use کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو یہاں سے download کر سکتے ہیں download اپکے پہ کلک کر کے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو play store پہ upload کریں یا publish کریں تو آپ ادھر سے اپنے id play store کی id آپ کی بنانے ہوگی آپ کو sign in کرنا ہوگا اس کے بعد آپ یہاں سے کر سکتے ہیں publish اپنے app کو تو assembly میں اس کو آپ کو download اپکے پہ کلک کر دوں اور download اپکے پہ کلک کرنے کے بعد میرے سامنے کچھ اس طرح سے جائے یہ loading ہو رہی ہوگی اور یہ loading ہونے کے بعد جائے میرا app download کرنے کا option دے گا downloading کا button دے گا تو یہ 100% complete ہو چکے ہے اب میرے سامنے جائے download کا button آنے والے تھوڑا سا wait کرنا ہوگا کہ تھوڑا سی loading لیتا ہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں app is ready لکھا آگئے اور یہاں پہ download کا button بھی آگیا ہے تو آپ کو simply download کرنے کے لئے اس button پہ کلک کرنا ہوگا اور آپ کے سامنے ایک نیا پیج کھلے گا اور یہاں سے نیچے آپ کے software جو ہے android app جو ہے download ہونا شروع ہو جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں 33.1 mb کا ہے اور یہ download ہو رہا ہے جیسے یہ download ہو جائے گا میں آپ کو اس کو اپنے mobile میں ڈال کے ٹیسٹ کروا کے دکھا دوں گا اس کو اس کو ڈال کے دکھا دوں گا اس کو use کر کے دکھا دوں گا تو دوستوں ویڈیو کو ذرا سے بھی skip نہیں کریں گا پورا دیکھیں گا اور ابھی تک کہ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کریں تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس طرح کی interesting tips and tricks سیکھتے رہے ہیں تو فرینڈس ابھی میں نے اس app کو جہ اپنے mobile میں جہ سینڈ کر دیا ہے اور اب چلیئے میں اس کو اسٹال کرتا ہوں تو اس کے لئے میں اپنے file manager میں جاتا ہوں اور یہاں سے اپنے app کو جہ اسٹال کر دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ وہی software جو ہم نے ایڈیٹ کر کے جو یہ موبائل میں سینڈ کیا ہے ہوڈ فورڈ ویڈیڈر چلیئے اس کو اسٹال کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ اسٹاللنگ ہو رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ادھر اسٹاللنگ ہو رہی ہے جیسا یہ اسٹال ہو جاتا ہے فرینڈز تو میں آپ کو اس کو اپن کر کے دکھاؤں گا بس تھوڑی دیر میں یہ اسٹال ہو جائے گا یہ اسٹاللنگ ہو رہا ہے تو ہمیں تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوگا تو فرینڈز اگر ابھی تک کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجائے میرا موبائل تھوڑا سوڑا 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 سا ٹائم لگ رہا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسٹال ہو چکا ہے اب میں سمبلی اس کو اپن پر کلک کر کے اپن کر سکتا ہوں اور دن کر سکتا ہوں تو چلیئے میں نے اس کو دن کر دیا میں آپ کو دکھائیتا ہوں کہ یہ اپ باقاعدہ طور پر سٹال ہو چکی ہے تو یہ تو فرینڈز ہی ابھی سٹال ہو چکی ہے آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اپ ادھر سٹال ہو چکی ہے اب میں سمبلی اس کو اپن کرتا ہوں کلک کر کے میں نے جیسے اس کو اپن کے آپ دیکھ سکتے ہیں میں سامنے یہ اپ جو اپن ہو چکی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے وہ جو فوٹو ایڈٹ کی تھی اس میں فوٹو لگائی تھی لوگوں پر وہ فوٹو آئی اور بیک گراؤن میں وہ جو کلر لگایا تھا وہ کلر آیا ہے اور یہاں دیکھ سکتے ہیں ہم نے جس طریقے کا مین مینو سٹیل سٹیل کیا تھا وہ سٹیل بھی آ چکا ہے یہ دیکھیں ہم نے اس طریقے کا مین مینو سٹیل کیا تھا اور یہ اس طریقے کا ہم نے بٹن سلیکٹ کیا تھا تو چلیئے اب اب ہم اس میں کو کوئی فوٹو ایڈٹ کر کے دکھا دیتا ہوں تو آپ اس میں ڈائرک کیمرہ سے بھی لے سکتے ہیں اپنی گیلری سے بھی لے سکتے ہیں یا سیٹنگ اوپشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا اوپشن ہے سیٹنگ اور یہاں سے اس کے بارے میں میں آپ کے اب کے بارے میں چلی میں آپ کو کوئی فوٹو ایڈٹ کرنے کی طریقہ بتاتا ہوں تو سمپلی اگر میں کیمرہ سے لینا چاہتا ہوں تو میں ڈائریک کیمرہ اوپن کر کے جوہے کیپچور کر سکتا ہوں یا پھر میں گیلری میں سیف کوئی ویڈیو تصویر کو جوہے ایڈٹ کر سکتا ہوں چلی میں گیلری پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ بہت ساری ایمیج ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں کوئی سی بھی ایڈٹ کر سکتا ہوں تو سمپلی میں اس والی ایمیج کو اوپن کرتا ہوں اس کو ایڈٹ کرنے کے لیے سمپلی فرنس مجھے اس بٹن پر اس پینسل والی بٹن پر کلک کرنا ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ادھر تو میں اس کو کلک کرتا ہوں میں نے جیسے اس پہ کلک کیا فرنس آپ مجھے یہ ایڈٹنگ کے پیج پہ لے کر آگے یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں سے میں بہت سارے انہینس لے سکتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا اچھا ہے اور یہاں سے میں کم تیز کر سکتا ہوں تو فرنس آپ کو آپ کو آپ کو بہت اچھی لگے ہوگی اس میں بہت سارے آپشنز ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں میری